نمسکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے اس مندیر میں بھگوان کی مورتی دیکھ کر اڑ جاتے ہیں لوگوں کے ہوسٹ کیونکہ اس میں چھپا ہے یہ بڑا رہش ہے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلیئے شروع کرتے ہیں بھارت میں ویسے تو کئی ایسے مندیر ہیں جہاں کی پوجا اور پرکریا آپ کو حیران کر سکتی ہے ان مندیروں میں پورے ویدیویدان سے بھگوان کی پوجا ارچنا کی جاتی ہے لیکن طریقے کافی ویچتر ہوتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے مندیر کے بارے میں جہاں بھگوان کی الٹی پرتیما کی پوجا کی جاتی ہے جی ہاں یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگ رہا ہے لیکن یہ بلکل سچ ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ کہاں ہے وہ مندیر یہ ہے ہوس اڑا دینے والا مندیر ہنومان جی کا ہے یہ ہے مندیر مدیہ پردیش کے اندور کے سانورے میں استحت ہے آپ کو بتا دے کی اس مندیر میں ہنومان جی کی الٹی پرتیما لگائی گئی ہے اور ہر روج اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے اس مندیر کو پاتال ویجہ ہنومان مندیر بھی کہا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں آخر اس ویچتر ہنومان مندیر کی خاصیت کیا ہے اس مندیر کا تعلق رامائن کال سے ہے آپ کو بتا دے کی اس مندیر میں دو پریجات کے پیڑ لگے ہوئے ہیں دراصل ایسا مانا جاتا ہے کہ پریجات کے پیڑ میں ہنومان جی کا واس ہوتا ہے اس جنگے پر توتھے کی بیت پوجا کی جاتی ہے اور اس کے پیچھے ایک کہانی ہے دراصل ایک بار تلسیداز کو بھگوان شریرام کے درسن کرنے تھے تب ہنومان جی نے توتھے کا روپ دھارن کر کے انہیں شریرام کے درسن کرائے تھے اور تب سے لے کر اب تک یہاں پر توتھے کی پوجا کی جاتی ہے اس مندیر میں شریرام، سیتا اور لکسمن جی کے ساتھ شیو پارواتی کی بھی مورتیاں ہیں ایسی ماننیتہ ہے کہ ہر منگلوار کو یہاں آنے سے منوسیے کی سبھی تکلیفیں دور ہوتی ہیں ایسی ماننیتہ ہے کہ ایک بار راون نے سریرام اور لکسمن کا اپہرن کر لیا تھا دونوں کو بندی بنا کر انہیں پاتا لوگ بھیج دیا گیا تھا تب ہنومان جی نے پاتا لوگ میں پرویش کیا تھا اور اسی لیے یہاں الٹے ہنومان جی کی مورتی استحابیت ہے دوستو اسی پرکار کی اجب گجب ویڈیو دیکھنے کے لیے کرپیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر وی لائک ضرور کریں دھنیواد